اسلام علیکم تُس ہی دیکھ رہے ہو پی کے ورسا میرا نام ہے رانہ فاروق تاہل آج پی کے ورسا دی تیم سیال گوٹ گردوارہ بابے دی بیر دے وچ موجود ہے اسی تو انو اس گردوارے دے بارے دسانگے ایک گردوارے دا اتحاس کی ہے تاریخ کی ہے ہسٹری کی ہے ساریاں گلاں تو انو اسی دسانگے آو ساڈینال اسی تو انو دخانے گردوارہ بابے دی بیر سچی تیری سپت سچی سالا سچی تیری قدرت سچے پاکش اللہ پاکن پاک ہے اللہ 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 پاکن پاک ہے اللہ ساریاں گردوارہ بابے دی بیر پائک جسکارن سنگھ سیدو ساہب موجود نے اسیوں نہ کلوں پچھاں گے اس گردوارے دے اتحاس دے بارے ایدی تاریخ دے بارے ایدی ہسٹری دے بارے جسکارن ویر جی تو اڑا شکریہ تسی سنو تائم دیتا ہے تے ایدی ہسٹری دسو کے بابا جی گرو نانک ایتھے قدوں آئے تے کنی دیر قیام کیتا گردوارہ قدوں بنیا سب تو پہلے تے وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی باتیں ساریاں سنگتان و جڑیاں بھی سنگتان یہے ویڈیو دیکھ رہی ہیں گردوارہ صاحب جڑا پندرہ سو ستاراں دے بیچے سرگو نانک دیو جی ایتھے جموں تو ہندیاں ایتھے آئے یہ تے پیر حمزہ گو سن انہاں دے نال جڑے ویچار سانجے انہاں نے کی تیسے سیالکوٹنو بچان لے اے بیری دا درہتا ہوئی جی دے تھلے اس ٹائم پندرہ سو ستاراں دے بیچے سرگو نانک دیو جی آکے بیٹھے سی جیس ٹائم ایتھے آئے لوگ پکار لے کے آئے کہ اسی بابا جی سنو بچالو جی دے پیر حمزہ گو سنے سنو گر کر دینگے ساڑا شہر جڑاو گر کر دینگے جیس ٹائم پای مردانہ جی انہاں دے نال سی پای مردانہ جی انہاں نے کیا بھی جاؤ تو سی پیر حمزہ گو سنانو کہا کیا ہو کہ بابا نانک تو اڈنال ملنا چون دینے لیکن وہ جیس ٹائم گئے انہاں نے واپس پیجتا جیڑے انہاں دے مرید اگے کھڑے سکے پھر گئے پھر واپس پیجتا جیس ٹائم واپس پیجتا تیسری باری انہاں نے تیسری باری انہاں کے دیب جی انہاں نے ایتھے کھڑے ہو کے ارداس کیتی جیس ٹائم ارداس کیتی انہاں نے کیا ارداس کیتی راب بگ گئے جیس ٹائم ارداس کیتی جیس گمت دے بیچ بیٹھے سی گمت اوپرو پاٹ گیا اوپرو پیر حمزہ گوہ سنی باہر آگیا باہر آکے دیکھیا کہ وہ شہر ہو سکتا گرک ہو گیا ہوگا لیکن یہ تو باہر دیکھیا سارا محول بلکل ٹھیک سی گیا اوپوچھن تے پتا لگیا جیو ایک جڑے پیمردانہ سی گئے اوپرو پیمردانہ سی گئے آئے نے تے بابے نانک ہونا دے نال جڑا بندہ سی آیا تے اوپرو پیر حمزہ گوہ سنی گسے دے بیچ چتے آئے آکے ایتھے بابا گناہ نکھونا نو کیا بی تسی کون ہوندے میرا چلا پانک کرنے آئے انہوں نے کیا جی پلیا لوکا ایک تو گناہ کرنے جانڈے آسی ایسی تے اس تو بچایا تھے انہوں نے کہے گناہ نہیں میں انہوں لوکا نو کیتے دی سزا دے جانڈے آسی انہوں لوکا نے میرے نال چوٹھ بولے نی ایتھے دے لوکا نی پیر حمزہ گوہ سنی نال انہوں نے کیا بھی بابا جی تسی دعا کرو میرے کار کوئی الاد ہوئے پتر ہو جو پیر حمزہ گوہ سنی نال انہوں نے کیا بھی اسی دعا تے مانگا گے پر جڑا جڑا پہلا پتر ہوئے گا تسی میرے دارتے چھڑوں گے انہوں نے خوشی خوشی تے بیچ کہتا بھی ٹھیک ایسی اوہ پتر جڑانا پہلا آسی تھانو دھوان گے ٹیم گزر جا گیا پتر ہویا اوہ جو تو پتر ہویا پیر حمزہ گوہ سنی نال انہوں نے دوسرا پتر ہو گیا پھر دمانگ وہ کردے کردے تین پتر ہو گیا جی دو تین پتر ہو گیا انہوں نے نا دیتے پیر حمزہ گوہ سنی نال اپنے مریدہ پیدا اوہ جو کہا جو کہا تسی وعدہ کی تہیسے پتر دا تسی پتر نہیں دیتا لیکن اوہ کہنے کہ تسی جاؤ اسی سویر نوں بابا جی انہوں آپ مرنا مانگ سویر ہوئی جس ٹیم دین چڑھے آکا کارس جو کشوی سی پیسہ تیلا جو کشوی سی گا ہے وہ لے کے پیر حمزہ کو سنا کوڑا گیا ہے تو انہوں نے اگے پیش کی تابی ہے دیو بابا جی ساڑے کل جو کارس سی گا سارا کچھ لیا ہے سارا کچھ لیا ہے سارا کچھ پتر نہیں دیتا جاند انہوں نے کہا نہیں تو سی منہ انہیں سال وعدہ کار دی رہے تھے وہ چوٹھے سی گے سارے پتر دیو پتر مینو دیو میں سویے سارا کچھ لیا جو میں سویے پتر لیا نہیں اللہ نہیں سی ہے انہوں نے کارا لی کارس کی او جدو بولی اگیوں وہ کوئی ایسے لفظ بولی جڑے کے پیر حمزہ گو سنا نے برداشت نہیں کیتے جدو برداشت نہیں کیتے انہوں نے تے او غصے دے بیچ انہوں نے کہتا کہ جڑا تسی ہیں اپنا کی نام میں شہر سارا گھر کر دیاں گا چاڑی دیندے اندر اندر میں سارا شہر گھر کر دیاں گا چاڑی دیندے اندر 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 انہوں نے سارے مہتواہ کر دیا گیا وہ پھر غصے دیا چلہ چلہ آیتا تھا سیڈا نانک نیسے دیب آنکی تو رکھا لیا ناکہ ہی ٹھیکی ایسی میرا چلہ کیوں پاک ہی تا ہی پہلو میں ہے ایسی گناہ بچایا تیسے تیسے انہوں نے کہا انہوں نے کہا کتہ صحابت کر سکتے دے کم پاکے نانک کے لیے انہوں نے کہا سچے بھی نہیں انہوں نے کہا کتہ صحابت کر سکتے ہی برے بھی نہیں پائی مردانا جی نے دو آنے دیتے ہیں جاو ایک دا چوٹھ لے کیا اور ایک دا ساتھ جائے وہ شہر چھین اللہ پہ ہر بندے نے کہا بھی ایک آنے دا چوٹھ دے دے و ایک آنے دا ساتھ جائے دے کوئی ڈا دا بے کوئی ملے دے ملے دے کوئی لیکن مولے نہ خطری نہ دا ایک بندہ سی مولا خطری وہ دکان تے گئے انہوں نے کہا یہ دا میں ایک آنے دا چوٹھ رہنا ہے ایک دا ساتھ جائے انہوں نے کہا جی یہ کوئی اللہ لو کا جڈا دا ساتھ جائے ہیں یہ کوئی آم بندہ تا نہیں یہ مانگ ساؤڈہ انہوں نے کہا جائے ہیں انہوں نے کہا باب نانک نے سانو پیجیا ماں انہوں نے کہا میں باب نانک دا پہلے ویڈا سبس ہوا بڑا پگدس لے انہوں نے کہا دو آنے ملے دے جو دو کاغذ لیاکیں ایک ہے میں میں وہ ساؤڈہ دوں اور دو آنے دے دو کاغذ لیا دو کاغذ لیا جی workshops یہ کے لائے چاہہے ہیں؟ بعد ذریعہ میں لٹھنتا ہزارے میں Ôڈاب فنانا کے اضافت سلسل کرتے ہیں کوئی ان کے لئے دام تیارے میں مرددیا ہم ا cant لا とور نے شائر بخال تو وہ ہے یا جنگے روڈو کے طور پر نانک میں آدمے جنگے نے کتہ کی ہے اس کو بہری ٹھلے تک جانگے روڈوڈو امیر جڑی ہے گی ہے پہلے گوڑوارا صاحب دا نشان ہے کہ گوڑوارا صاحب بنیا ھی لیکن جدو مہراج رنجیس سنگھ دا دور آیا پھر انہیں سارے گوڑوارے جنہیں بھی سی پنجاب دے گوڑوارے انہیں کچھ بنوائی کوشی جڑا انہوں نے بیچزلے پہلے گوڑوارے بنی سی انا دے اگے کوئی حال بنوائی اسی طرح اس گوڑوارے دا جڈا اگلا حالہ مہارا جارنجی سنگھ انہاں نے بنوائیا سیاں تے انہاں دیس جڑی سیوہ سی اس ٹائم پہ انتھا سنگھ انہاں نے کیتی سیاں تے پھر انیس سو سن تاری تو بعد گردورہ صاحب جڑا یہ باندھ ہو گیا سیاں کچھ سنگتہ نہیں سیاں گیا تھے مطلب بہت ساری سنگتہ کاٹ سیاں جدا کہ کرتار پر صاحب سچا سودہ ہو گیا اور گردورہ کافی سارے سیاں جڑا روڑی صاحب باندھ ہو گیا سیاں پھر آستا آستا جدہ پاکستان دی گورنمنٹ نے اجازت دیتی ہو دے ناڑ پھر او ناڑ کھڑی ہوئی یا انہاں نے گردورہ اندھی رپیرنگ لی کوشش ساڑ لی کیتا بہت سارا کم کیتا ہو دے پاکستان سے گردورہ پروندہ کمیٹی سی پھر آستا آستا اے دوہزار تیرہ دے بیچ چسی پھر دوبارہ انہاں شروع کیتا ہے دوہزار تیرہ تو لے کے ہون تکر اسے گردورہ ایکٹیو سنگتا آن دیا ہاں جی بلکل بہت ساریاں سنگتا آن دیا ہاں جڑی اپنی ارداس کر دینے ہاں جی بلکل ہاں جی اتھے خاند پار صاحب بھی رکھے جان دینے سارا کوشش ہوں دا اپنا جنم دن تے بہت ساریاں سنگتا آن دیا ہاں اس تو بعد مساکھی تے بھی آن دیا لوکل سنگتا بھی جنیاں ہے گیاں ہوتی آن دیا ہاں تسی اس گردورہ دے پردان کہہ سکتے ہو نہیں کہہ سکتے ہو گردورہ سارے صرف ایکماد سیوہ دار کہہ سکتا آن دیا ہاں جا آپ نے گردورہ دے مین سیوہ دار ہو بتا تے تسی اپنے جڑے ساڑے پنجابی پائنے انہوں کوئی میسیج دینا چاہوں گردورہ دے مطلق کے بھئی ایدے بھائی متعلق کوئی بھی کسی کسیم دا میسیج دینا جاؤ توسی اسی اسی صرف اینہ ہی کنائے چاہوں نے سنگتا نو جنیاں بھی پرے بیٹھیں تا وہ بھی پاکستان جیس ٹیم ہوندے نے او اتھے ہو کے جان کیونکہ کرونا دا جڑا ہے ایسی ایک دور چلدہ سے گا وہ پاکستان دے بیچ تا پاکستان دی گورنمنٹ نے کیا کہ کوئی بھی سیکھا سکتا ہے پاکستان دے بیچ بیٹھے ہوندے ناتے اسی یہ بھی کہنے پاکستان دی گورنمنٹ دی طرف ہوں اپنے محکمہ اکاف دی طرف ہوں پاکستان سے گردہ پراندے طرف ہوں بھی چننے بھی سیکھ سنگتا ہے جڑیاں بھی آنا چاہو دیاں وہ بیلکل آسکن ایتھے آن ایتھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے گا تو انو سکیورٹی تو انو پروائیٹ ہوئے گی تو انو مطلب ہر طرح دی سہولت جڑیاں ملے گا رہن دی جگہ ملے گا بیلکل ا ایتھے سیالکورٹ جڑا گردورا بابیدی بیر صاحب ایتھے رہیش بھی ملے گی ایتھے لنگر بھی چوبیک انٹے چالدہ سنگتا لے گی ایتھے کوئی ایسا انتظام نہیں جڑا کے ہون نہیں ہوندہ کوئی بھی سنو ایس ٹیم کے جیس ٹیم اسی گردورا صاحب ایتھے آ کے سیوہ شروع کی تیسی اس ٹیم تے سوڑے کافی سارے مارے حالات سکے لیکن ایس ٹیم کوئی بھی ایتھے ٹیم کوئی ہزار بندہ بھی آ ناجبیتی ایسی انہوں لنگر کھڑا ساکے دیں بہت شکریہ جی پائی جسکارن سنگھ سیدو صاحب سیوہ دار بابیدی بیر اسی انہوں دا شکریہ دا کرنے ہیں انہوں نے سانو ٹائم دیتا تے اگلے پروگرام دے بچ نوے پرونے دن آل ملانگے راب راکھا یہ ساڑے گردار ساتھا میں اینستان جیتھے ساڑے گولین کو گروگرام صاحب پہی ہندی ہے سوبر ٹائم ہی آبادہ کر کے گروگرام صاحب اوپن کر کے مالے آندے تھلے راہ دیں دے وہ سارا دن اوپن ہندی ہے کسے نو یہ آندے ہوئی بیٹھ کے باتھ سکتا شام ٹائم ہی آبادہ کر کے یہ شورا گروہ ہوئی ہندہ ہے آبادہ کر کے تیر مالے آنگے رویڈ کے کلوز کر کے بچھے بیٹھ لگا ہے ملانگے پہی اوپر آپ دینے ہندی ہے سوہ آپ دکھا دینے ہندہ ہے شام ٹائم سر اس آبادہ کر کے سوپہ تے شام ٹائم ہی ڈیڈی ہے اچھا آیا بھی تو سی اوکر ہے سر اتھے ساڑے شبد گروہ صاحب دے بانی ہے اتھے پڑی جاندی شبد گروہ صاحب سے بہتا ہے سر اتھے اپنے بھی ہیں جنرے پڑھتے ہیں اے دلالی اسلام نے آرٹ اور تسوئیر بڑی خوبصورتوں بنائیں گی یہ دا کنسپٹ کی ہے دا میسج پیغام کی ہے دا یہ ساتھے جیلے دسویں گرو گرو گوبی سنگ جی انہوں نے جیلے پانچ پیارے سی انہوں نے امرش کھا رہے ہیں مطلب کھنڈے باٹھے جیلے پانجا پیارے انہوں نے امرش کھان دے بے ہیں یہ وہ جیلے دوسری نے ہاتھے پچھل بنی پسویر یہ جیلے گرو نان دیجی نے وہ بیری دے تھل لے آگا بیٹھے ہوئے ہمزہ بوسنا اپنے چار سانجے کر دے پیارے وہ ساتھے گرو چلے سی اوہ بل دی دیکھ جو بیٹھے ہوئے سی سچی تیری سپت سچی سالہ سچی تیری خدرت سچے پاک اللہ پاک پاک ہے اللہ 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 پاک ہے اللہ اللہ اللہ